اپنے اببو سلطان التمش کے عید کے کفتان میں بننے کے لیے توفے اکٹھے کر رہی ہے تیسرا اور آخری توفہ لینے کے لیے رضیہ سلطان التمش کے پرانے آقا نظام الدین سے ملنے جاتی ہے اور ان سے اپنے اببو کے لیے کوری مانگتی ہے اببو کے لیے کوری ملے گی وہیں رضیہ کی ملاقات نظام الدین کی غلام فاتیمہ سے ہوتی ہے میں اسے خطے آزادی دے کر غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں شمشاد بیغم رضیہ کو بہت ڈاٹتی ہیں لیکن سلطان التمش آ کر رضیہ کی کھوئی ہوئی ہنسی پھر لوٹا دیتے ہیں پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر توفار کوئی بھی نہیں عید کے دن ہم انہیں ضرور پہنے جائے اور پھر ایک بری خبر آتی ہے اس سے پہلے کی نظام فاتیمہ کو رہا کرتا اس کی موت ہو جاتی ہے دستور کے مطابق نظام الدین کے ساتھ اس کی غلام کو زندہ دفن کرنا پڑے گا عید کے اگلے دن ہم ان کاکزاتوں پر اپنی مہر لگا دیں اب آگے رسیا رسیا رک جاؤ ابو ابو سنیے فاتیمہ کو بچا لیجے ابو بہت بڑی نائنصافی ہو جائے گی ابو فاتیمہ سچ کہہ رہی ہے ہم گواہ ہیں ہم ملے تھے نظام الدین چاچہ سے گنن شہزادی جو تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے نظام کی نیک دلی سے ہم اچھی طرح واقف ہیں وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ فاتیمہ ایک آزاز زندگی جی ہے تو پھر رہا کیوں نہیں کر دیتے آپ فاتیمہ کو آپ کو تو سچ کا پتہ ہے ابو اگر آپ کی مرضی ہو تو فاتیمہ بچ جائے گی سلطنت کے فیصلے مرضی پہ نہیں اصولوں پہ کیے جاتے ہیں پرسوں سے چلے آ رہے ان گولاموں کے ریواج دستور ہم سلطان ہو کے بھی انہیں توڑ نہیں سکتے ہم آپ کو ریوائیت توڑنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں ابو فاتیمہ کی رہائی کے چشمدیت گواہ ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اور پھر آپ تو سلطان ہیں جن کے سر پر تاج ہوتا ہے ان کے کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے کئی بار ہمیں ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جن کے لیے ہمارا زمیر گوارا نہیں کرتا آج ایک شہزادی کے گواہی پر ایک گولام آزاد ہوگا لیکن کل کل ہزاروں گولام لاکھوں جھوٹی گواہیاں لے کر کھڑے ہو جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے ہم تم پر یقین کرتے ہیں کیونکہ تم ہماری بیٹی ہو اور تم یقین کرتی ہو فاطمہ کی بے گناہی پر لیکن کل کل کیا ہوگا جب نہ تو نظام جیسا نیک آقا ہوگا نہ ہی فاطمہ جیسی غلام ہوگی اور نہ ہی اسے بچانے والی گواہ شہزادی رضیہ جیسی سچی ہوگی پھر ہم کیا کریں گے صحیح اور غلط کے بیچ صرف ایک گواہی کا فاصلہ ہے اور اگر یہ فاصلہ ہم نے تمہارے لیے مٹا دیا تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی مٹانا پڑے گا تمہاری یہ ایک گواہی سلطنت کے قائد قانون کی بنیاد ہلا دے گی اور ہم اس کے اتنی بڑی ایک قیمت نہیں چکا پائیں گے ابو ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں پر کسی محسوم بے گناہ کی جان بچانا یہ بھی تو آپ ہی کا فرض ہے نا انسانیت کے ناتے بے شک لیکن ایک سلطان ہونے کے ناتے اپنی سلطنت کے قانون کو برقرار رکھنا کیا ہمارا فرض نہیں ہے یہ سلطنت انسانیت سے بڑی ہے ابو وقت آئے گا میری بچے جب تم یہ جان جاؤ گی کہ ان سوالوں کے جواب اتنے آسان نہیں ہوتے آج ہم سے زیادہ مجبور انسان شاید کوئی اور نہیں ہوگا جو یہ جانتا ہے کہ مناسب کیا ہے اور غیب مناسب کیا ہے یہ اللہ کا شکر ہے میری بچی کہ تم ایک شہزادی ہو سلطان نہیں ورنہ ان فیصلوں کے درد کا بوجھ تم اٹھا نہیں پاتی اللہ نہ کرے کہ تمہیں کبھی ایمان اور فرض کے دو رہے پر آ کر کھڑا ہونا پڑے کیونکہ فرض کے آگے ایمان کی قربانی دینے ہی پڑتی ہے دینے ہی پڑتی ہے یہ کیا ہے ہمارا راستہ چھوڑیے آدِلہ اس حرم میں تمہارا نہیں ہمارا حکم چلتا ہے شہزادی رضیہ اگر تم بھول گئی ہو تو ہم تمہیں یاد دلا دیں کہ اس حرم کی ملکہ ہم ہے اس حرم کی قائد قانون کو توڑنے کا حشر کیا ہے یہ اب ہم تمہیں بتائیں گے گستاخیاں دلیلوں اور منتوں کی شکل میں نہیں بدلی جاتی گستاخیوں کی صرف سزا ہوتی ہے اور تمہاری سزا یہ ہے کہ کل صبح کا سورج اگنے تک تم اس قید خانے میں بند رہوگی نہ تو تمہیں عید کے چاند کا دیدار نصیب ہوگا اور نہ ہی تم عید کے جشن میں شامل ہوگی ناری جان آپ سے دھرخواست کرتے ہیں ایسا غزب مت کریے آپ کل ہمیں قید میں ڈال دیجے گا ہم اس تک نہیں کریں گے بس آج ہمیں جانے دیجے کوئی بے موت مارا جائے گا غلاموں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ان کے آقا لیتے ہیں تم نہیں پہلے حرم کے قائدے قانون سے اتفاق رکھو اپناو انہیں نبھاؤ پھر دنیا کو نصیحت دینا آدلہ حکم خیال رہے ہماری اجازت کے بغیر رضیہ کو تب تک رہائی نہیں ملے گی جب تک اس کے خوش ٹھکانے نہیں آ جاتے ناری جان رک جائیے ناری جان رک جائیے ناری جان رک جائیے ناری جان ناری جان رک جائیے اسمان بیٹا وہ نگاڑا دیکھ رہے ہو سامنے ابھی چار کازی اسی نگاڑے کو بجا کر چاند کے نمائع ہونے کی گواہی دیں گے اور اس کے بعد سلطان سب کو مبارک بات دیں گے عید کی یاسر خودے کو کتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ابھو کی چاندی کے نہیں سکھے کاش ہم انہیں اپنے ہاتھوں میں لے سکتے جان رک جائیے جان رک جائیے تو کتنے ہی خوش ہو جاتے ان سکھوں کو دیکھ کر سلام امی جان امی جان آپ سے ایک التجاہ تھی اگر تمہاری التجاہ رضیہ سے تعلق رکھتی ہے تو تمہارا خاموش رہنا یہ بہتر ہوگا کتب چاہ بیٹی کی آواز کو تو رشتے کے گرور میں دبا دیا گلکند لیکن ماں کی آواز کو کیسے دباؤ گی ارے بچی ہے رضیہ اسے معاف کر دو اسے قید کھانے سے نکالو اور چاند رات کے جشن میں شامل کرو اپنے ابو جان کے محبت میں اس سے ہی گلتی ہوگی معاف کر دو ہم رضیہ کی نانی ہیں کوئی دشمن نہیں ہے اس کے لیکن رضیہ کے ذہن کی ضد اور اس کا باغی پر اسے دن بر دن گستاخ بنا لے اور یہ بات لڑکیوں کے لئے اچھی نہیں ہے وہ یہ سبق سیکھ لے بس پھرا میں اور کیا چاہئے چازیا رضیہ کے لئے خان پان کا سامان لے کر جاؤ جی نانی جان یہاجہ ہے یہ یہ ہے اپنے بندوں کو سبی بلاوں سے محفوظ رکھتا ہے نا فاطمہ کبھی سلامت رکھ. تیری مرزی کے پکے? تُو ایک پتت بھی نیل سکتہ نا? آمے بھی کوئی رات دکھا. کوئی تو رات دکھا. شازی آپی? ہم جانتے ہیں آپی ہیں. آپ کی آہٹ سے ہی پہچان لیتے ہیں ہم آپ کو. ہمیں آگ نہ لگا دے ہم تمہاری. قید میں ہے بل بل. تمہیں پتہ ہے ہمیں کتنا برا لگ رہا ہے. بھارید کا جشن چل رہا ہے. اور تم یہاں پر ایسے. خیر. تُوچھ کھانے کو لے کر آئے ہم تمہارے لئے. مو کو لو. موز دیتے ہیں. ایسے آپ بھی ایک بات پوچھیں. سچ سچ بولنا. آج اببو نے ہماری اتنی تاریف کی. آپ کو تھوڑی تو جلن ہوئی ہوگی. بولی بولی. جلے ہماری جوتی. ہم تو بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں. اببو کی تو تم چاہیتی ہو. پھر چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لے انہیں خوش کرنے کی. بازی تو تم ہی مار لیتی ہو. ایسی بازی ماری. کہ چوروں کی طرح قید کر لیا گیا ہے. اس لئے کہتے ہیں کہ اب بھی سدھر جاؤ. پڑی تیس مار کھاں بنی فرتیوں. اب اندر بیٹھ کر کسیدے پڑو. ہم چلتے ہیں. اے 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 آپی سنیے تو. اب اپنی چھوٹی سی پیاری سی بین کو ایسا اکھیلے چھوڑ کے چلی جائیں گی. آپ کا دل نہ روئے گا. بڑا ہی بے ایمان دل ہے آپ کا. اوہ اوہ اب اتنی بھی محبت رہی ہیں ہمیں تم سے. کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی اندر ہو جائیں. اور ہمارا دل بے ایمان ہی سہی. پر تمہاری طرح زدی نہیں ہے. پاپی ہماری ایک اور زد پوری کر دیجے نا. بس ہمیں اس قید سے بہاں نکال دیجے. اگر ہم بہاں نہ آئیں تو فاطمہ کو زندہ دفن کر دیا جائے گا. اور اتنی باغلی کیوں ہو رہی ہو تم. وہ بھی معمولی سے ایک غلام کی موت پر. کوئی تو حل نکالی آپی کچھ تو مشفرہ دیجے. ایک مشورہ ہے ہمارا. کیا؟ حکیم جی سے اپنے دماغ کا علاج کراؤ. شہزادی شازیہ زرہ چلتی کیجئے. ہمیں جانا ہوگا رزیہ. چاند گواہی کا وقت ہو رہا ہے. اور دیکھیں تو کن نصیب والوں کی آج مومان کی مراد پوری ہوتی ہے. مومانگی مراد؟ ہاں اب وہ انہیں اعلان کیا تھا. جو چار پاک زبان سب سے پہلے عید کے چاند کی گواہی دیں گے. انہیں سلطان چاندی کے چار سکھیے خود دیں گے. اور پھر وہ چاروں سلطان سے اپنی مومانگی مراد پانے کے حق دار ہوں گے. ہزیہ اب ہمیں جانا ہوگا. اپنا خیال رکھنا. آپی! شازیہ آپی! شازیہ آپی رکھئے! سنیئے تو! شازیہ آپی رکھئے تو! شازیہ آپی رکھئے تو! شازیہ آپی رکھئے تو! یہ کیا ہمیں ایک دماغ میں پہلی کیوں نہیں آیا؟ ہمیں ہر حال میں وہ سکھہ حاصل کرنا ہوگا. اور اس سکھے کی بدولت ہم اپنی مومانگی مراد میں پاتما کی جان کی بخشیش مانگ لیں گے. پر اس کے لیے ہمیں چاند کی گواہی دینا ضروری ہے. اور چاند کی گواہی دینے کے لیے ہمارا اس گہت کھانے سے نکلنا نہایت ضروری کیا کرے یاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند کی گواہی شروع کی جائے تلتان اعظم تلتان ہند کا اقبال بلند دو میں شاہی مسجد کا امام تمال الدین سید خدا کو حاضر ناظر جان کر حلال چاند کے ہونے کی تصدیق کرتا ہوں اور عید کے اس مقدس چاند کی پہلی گواہی پیش کرتا ہوں ماہ رمضان وقت مغرب پلک پر میں نے پہلی نظر میں چاند کا دیدار کیا چاند مبارک ہو سلطان چاند مبارک ہو 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 بچاؤ آنا بچاؤ شہزادی 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 آجیہ بچاؤ آنا ہم دیوان مار جائیں گے رضیت کیا ہو آپ کو مبارک ہو آج پہلی غارج آج پیش تاکر آج پہلی پہلی پیش آج پہلی بچ آج پہلی ہم پا سب ہی آئیں آج کیا ہوگے آپ کو پاہی آج پہلی آج پہلی میں پاہلی لے کی آتی ہو چالہ آج آج رکھ جاؤ شہزادی شہزادی آج رکھ جاؤ آج کہو جا رہیو موافی جائیں گے آدلہ لیکن ہماری نظروں میں ایک شہزادی اور ایک گلام کی جان کی قیمت برابر آپ سے موافی جائیں گے شہزادی رکھ جائیے ارے آپ کی نانیمہ کا کہہر برسے گا ہم سب پر جان مبارک ہو چاند تو بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہے اس کازی نے چاند کو دیکھا بھی ہے یا ایسے ہی بول رہا ہے اس کے تو پاک دواہی میں دے سکتی ہوں سب سے پہلے میری نظر چاند پہ پڑی تھی پت ساتھ عورت پاک ہلال چاند کا نام بھی تیری ناپاک زبان پر آیا کیسے ایک تو تو عورت اوپر سے زر خرید غلام ایک کاسی کی گواہی پر شک کرتی کیا تجھے اتنا بھی علم نہیں یہ چاند گواہی پاک زبان کازی دے سکتے ہیں اور تے نہیں پھر تیری ناپاک زبان نے یہ جڑت کی کیسے لے جاؤ اسے اور اس بدزاد کی زبان کو کرم لوہے سے تانک دو کچھ غستاخیوں کی کوئی معافی نہیں ہوتی چاہے وہ غستاخی کرنے والا ہمارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ شاہ سے ہاپی آپ نے ہلایا چان کا دیدار کیا کہا ہے کہا ہے ہمیں بھی دکھائیے موسیقی چاند مبارک آپی چاند مبارک سیاہ تم تم یہاں کیا کر رہی ہو تم تو کیت کھانے میں تھی چاند کا دیدار کرانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپی اب چوتھی گواہی ہماری ہوگی ریزیا حگ لگائے گی لڑکی ریزیا رک جاؤ کیا ہے ٹوٹ پڑے گا ریزیا اللہ خیر کرے یہ لڑکی آج کھیام بٹھائے گی امی نانی چان پیسے بولو پی کیا ہوا پورزیا کیت توڑ کر بھاگتے ہوئے نگاڑوں کی طرف گئی ہے چوتھی گواہی دینے عید کے پاکیزہ چاند کی تیسری گواہی قبول ہو چاند مبارک ہو چاند مبارک ہو سلطان چوتھی اور آخری گواہی سے پہلے ہمیں نگاڑے تک پہنچنا ہی ہوگا اسی بحال میں ریزیا نگاڑے تک نہیں پہنچنی چاہیے ورنہ قیامت آجائے گی دیکھیں تو آج تم سب کے اصول جیتے ہیں یا رزیا کے جذبات ہواں کو بہنے سے کب تلق روکو گی گلکن اور آنڈیوں کو کب تلق قید رکھو گی اور جب یہ چلیں گی تو فانوں کو ساتھ لے چسنے چوتھی اور آخری گواہی حاضی بدر الدین دیں گے اور اس کے بعد سلطان ماہ رمضان کے ختم ہونے اور عید کے جشن کا شروع ہونے کا اعلان کریں گے دیکھیں تو رایز�觀 رایز闻 دو occupied رایز闻 دو رایز闻 دو رایز闻 دو زبان 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 موسیقی 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 ابو ہم نے بھی ہلای چاند کو دیکھا ہے اب چواتھی گواہ ہی ہم دیں گے اب تو ہمیں ان سکے کے ساتھ مو آنگی مراد کے حق دار ہوئے نا اس لڑکی نے تو سارے ہاتھیں توڑ دی گناہ کیا اس نے گناہ موسیقی